دعا کو سونے دو ویسے بھی یہ میری بیٹی ہے سکون سے سوئی ہوئی ہے بیچاری گروہات نیندی مشکل آئی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں رات کے ٹائم باجی کو چھوڑنے اور یہ ایمان کے دعا کے بسکٹ بھی دعا کو دے رہے ہیں یہ لو دعا کی بسکٹ کھانے ہیں ابھی کھالو ابھی سہر ہی ہو جائے گی نا اس کی سکون سے یہ کتے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں چلیں کوئی نہیں ان کا بھی جینے کا حق ہے دنیا میں گھر آگئے چلیے آپ کا گھر آگیا چلو باجی اللہ حافظ بیل بیل بجا دیں بچے آجائیں پھر سمان اٹھائیے گا ابھی باجی دروازہ کھٹکا رہی ہیں تو چلے جی بچے آگئے ہیں ہاں باسی میں پچھو بڑھا چاہاں کھول دوں 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 کھول دے کھول دوں کھول دوں مجھو بہت ٹیگر بھائی نا میں باجی کے ساتھ گئی باجی کی نا ٹانگ کا بہت سارا جو کیا کہتے ہیں اس کو حصہ ہے نا بلکل ایسے نیلا پڑھا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے فل احتیاط کرنی ہے اس کے اور باجی تو احتیاط ہی نہیں کر رہی ہے تو بس ابھی میں نے ان کو کہا تو ہے کہ آپ کچھ دن احتیاط کریں ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ کچھ دن احتیاط کریں جائیں کہیں نہیں اور ریسٹ کریں مکمل پروپر ریسٹ کریں تو بس اللہ پاک جانا اپنی حفظ و مان میں رکھے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر بچوں کی ذمہ داری بھی ہے سر پہ اور ادھر سے میری طبیعت خراب ہوئی میرے ہسپنڈ نے بھی میری ذمہ داری جو ہے نوو کر دی ہے کم میرے ہسپنڈ نے کہا ہے آپ کو کوئی بھی کام ہے کچھ بھی ہے علی چان کو چھوڑنے خود جائیں گے گاڑی پہ لے کے آئیں گے اور باقی جو کام ہے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یونس کو بولوں گا آپ کے سارے کام کریں گے ابھی آپ کو ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں آپ روزے رکھ رہی ہیں تو آپ جو ہے نا تھوڑا ریسٹ کریں اور اپنی طبیعت کا خیال رکھیں تو ابھی جو ہے نا میں پروپر میں بھی ریسٹ میں ہوں انشاءاللہ میری طبیعت بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گے ابھی باجی کو چھوڑنے آجے تو باجی کہتی ہیں چلو آپ بھی ساتھ چلو اور ڈرائیو ہسپنڈ کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کی بہن کو پروپر ریسٹ مل رہا ہے آپ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ باقی آگے بھی سب اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں اونٹ ریڑے کا اور جو ٹانگیں ہوتے ہیں ان کا پھر سے زمانہ آگیا کہ اب صبح صبح گزر رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں سے جاتے ہوئے ہم نے اونٹ ریڑے اور یہ ٹانگیں وغیرہ دیکھیں جیسے پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں تو پچھلی ثقافتی چیزوں کو دوبارہ دہرہ رہے ہیں یہ دیکھیں آگے ایک اور آگیا ہے یہ بھی اونٹ ریڑے ہیں اور اچھے سوپہ سوپہ زیادہ ہیں اونٹ ریڑے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو کوڑے والا کوڑے ٹانگے والا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں ہاں وہ واپس آرہے ہیں اچھا صحیح یہ دیکھیں یہ چوتھا جا رہے ہیں ابھی تقریباً کوئی پانچ چھے گزر گئے ہیں چوتھا یہ جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ بہت سارے جا رہے ہیں پانچ چھے گزر گئے ہیں چوتھا یہ جا رہے ہیں مطلب کہنے کا پتہ کیا ہے پانچ چھے گزر گئے ہیں ان کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہ چار گزر گئے ہیں جن کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے آڈینس سمجھ گئی ہوگی ہماری آڈینس بہت جانا کیا کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہے اور سمجھدار ہیں لوگ ہمیں بہت کیا کہتے ہیں دور دور سے باہر باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں اپنا ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ گدھا گھاڑی ہو لگ جا رہا ہے چلو ابھی ماشاءاللہ ٹوشن جا رہے ہیں بچے اچھا میں نے کہا تھا نا میرے بیٹے کو پورے ٹائم پہ لے کے آوگے تو میں گاڑی نہیں چلاؤں گی دیکھیں میں نے گاڑی کو کور پہنا کے کھڑا دیا ہے تو الحمدللہ سے آج ہم بنا رہے ہیں شلغم گاجر اور میتھی میتھرا جو ہوتا ہے اس کو مکس کر کے سبزی اور یہ چیزیں ساری میں نے کٹ کر لی اور ایسے ہی ڈال دوں گی ان کو کہ ساری میری کٹی ہوئی سبزی جو ہے نا گر گئی ہے اس کی کڑی ٹوٹ گئی ہے سبزی گر گئی سبزی ماشاءاللہ تو یہاں پہ جو ہے نا علی نے میری تھوڑی سی ہیلپ کی ہے میرے بیٹے نے ہم دونے نے مل کے جو ہے نا چادر چینج کی ہے ابھی میرا بیٹا رکھنے جا رہا ہے تو ابھی میں یہاں پہ بیٹھ کے فلوٹ چارٹ کاٹوں گی اور ہزبینڈی در بیٹھ کے ٹھنڈائی بنائیں گے اور سامان سارا میں نے یونیس کو کہا ہے لا دو ایک مند میں نیچے کپڑا بچھا لوں یہ والا ہاں بچھا دو اس کو بس یہ نیچے کپڑا بچھا کے میں یہاں پہ بیٹھ کے کاٹوں گی پھر انڈا دیا ہے مرگی نے کتنے ہو گئے انڈے سفیان بارہ ہو گئے ماشاءاللہ کونسی میرے والی مرگی دے رہی ہے نہیں اس نے اب دینا چھوڑ دی ہے ابھی نہیں دے گی وہ جب بڑی ہو جائے گی پھر دے گی جو بڑے مرگیں کے ساتھ وہ والی دے رہی ہے اچھا وہ کس کی ہے اچھا کس نے لے کے دیتی لے کے کس نے دیتی لے کے کس نے دیتی اچھا چلو ابھی میں فروٹ چارٹ کارٹ لوں پہلے تو ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے اس پارسل کی انبوکسنگ آرام سے 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 بس اور ہمارا یہ جو پارسل ہے یہ بروکن ہوا پڑا ہے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا ابھی چھوٹا ہوا ہے چھوٹی بار ٹھوٹا جو کوئی اس کے ٹکرے جوڑنے پڑیں گے الفی سے یہ پڑیں کس کے اوپر جوڑنے پڑیں گے یہ دیکھو یہ ایسے ادھر اس کے اوپر ادھر یہ جوڑیں گے ابھی اس کو سیٹ کریں گے تھوڑا اس کے ساتھ ہی ایسے میلی ہیں ان کو جہنا ہمیں لگانا ہے ادھر تھوڑی چیزیں میں نے لگا لی ہیں باقی تھوڑی رہ گئی ہیں امجی ہنجی بیٹا جی بتاؤ یہ کہاں پہ رکھیں گے یہ ہم سفرے پہ رکھیں گے پہلے آپ نے ایک سفرے کے لیے وہ بھی پڑی ہے وہ دونوں ساتھ رکھیں گے تو آج ہے رمضان کا آٹھ ماں روزہ یہ ایسا ہے یہ کلینڈر ہے پتہ چلا آپ کو اب ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کے اوپر والی جالی باد میں سیٹ کریں گے پہلے یہ ہو گیا ہے اللہ کا سنتو اللہ کا سنتو بابے کا آمن تو اللہ کا توقل تو اللہ رسکے کا افتر تو شاباش یہ پڑی ہے بیٹا جی لے لو تو یہاں پہ حجبن میرے اوپر کمبل ڈال رہے ہیں اور ریڈی ہو کے جا رہے ہیں مسجد کے لیے کیونکہ ترابیوں کا ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ اس کو یوں کریں گے تو آپ کو لگایا چیزی چیزی اچھا یہ جو ہے نا انہوں نے میگی کھائی ہے مجھے کہتا ہے ممہ لاسٹ بائٹ چیک کریں یہ کیا ہے یہ چیزی چیزی ہے آپ کو اتنی کیوں پسند ہے میگی میں اتنی نہیں پسند کبھی کبھی تو کھاتا ہوں کبھی کبھی تو کھاتا ہوں ابھی میں نے کبھی کبھی کیا آپ کی لی تو آپ تو کہتے ہو روز روز چاہیے نہیں روز روز نہیں ابھی اچھا بچہ بن گے ماشاءاللہ نماز پڑتا ہے ترابیوں پہ جاتا ہے ممہ کی ہر بات مانتا ہے بتایا ابھی کیسے اچھی ہے مزے کیا کتنے میں سے ٹین آٹ آف ٹین دیتیوں آپ کو ٹھیک ہے یہ علی نے خود بنائی ہے مجھے کہتا ہے ممہ مجھے خود بنانی ہے میگی چلیں جی آج کا ولوگ جو ہے نا ہی دھری ختم کرتے ہیں اور ولوگ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ سب کے کومنٹس آ رہے تھے کہ میں ٹرائیو اتنا زیادہ کرتی ہوں باہر کا ولوگ زیادہ دکھاتی ہوں اور گھر کا ولوگ میرا اتنا نہیں ہوتا تو آپ خود دیکھیں کہ میری ذمہ داریاں کتنی ہیں بچوں کو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا کہ وہ صحیح جا رہے ہیں صحیح آ رہے ہیں یہ سب روٹین جو ہے نا ماں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے باقی کوئی شوق سے نہیں جاتا ہے اور باقی کچھ سیسٹرس نے یہ بھی پوچھا کہ میری طبیعت کیسے خراب ہوئی کیا ہوا اس کی وجہ اصل میں یہ تھی میں گھر آئی تو میں نے ہزبینڈ سے ڈسکس کیا مجھے ہزبینڈ نے بتایا مجھے خود بھی یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی کہ وہاں پر افتاری میں میری فرینڈ نے تربوز رکھے ہوئے تھے آپ کے سامنے ہی مطلب میں نے کہا تھا ایک دو فروٹ کھائے ہیں اور تھوڑا سا کسٹرڈ تو مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے تربوز کھائے اس کے اوپر پانی پی لیا پھر کسٹرڈ کھا لیا تو وہ تینوں چاروں چیزیں مل کے اس سے مجھے کیا ہو گیا فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو فوڈ پوائزننگ ہونے کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ وومیٹ اور میری طبیعت خراب ہوئی جس کی وجہ سے ابھی تک بھی مطلب مجھے ویکنس اور چکر ہیں کہ آپ ریسٹ کریں اور پروپر ریسٹ لے رہی ہوں طبیعت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں اور آپ سب کا شکریہ جو پوچھ رہی تھی ان کا جزاک اللہ اور جو ایک دو کومنٹس آئے تھے اس ٹائپ کے اس کا بھی میں نے جواب دے دیا باقی آپ نے کہا کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ دلائیں دیکھیں بچوں کی جو چیزیں پڑھائی کے متعلق ہیں مجھے لگتا ہے ان کے بیگ میں ہر چیز ہونی چاہیے تو بچے جب پڑھائی کے معاملے میں ان کو جو چیز ملے اگر آپ ان کو دے دیں گے تو ان کا انٹریسٹ اور بڑھتا ہے اس چیز کے لیے بھی ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے باقی یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کی ہر ناجائز ہم پوری نہیں کرتے ہیں وہ ہر پیرنس اپنے بچوں کو دیکھ کہ اس کے اکارڈنگ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ چیز دے لانی چاہیے یا نہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو ہے نا سمجھ آگئی ہوگی میری بات تو اتنی سی تھی بات بس آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آپ سب اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ